بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل مینہ کا کیچن امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جی ویورز آج جو میں ریسپی لے کر آئی ہوں وہ ہے سپائسی چکن چوم انجس چکن سپیکٹی جو بھی آپ کہہ لیں بہت ہی مدے کی بنتی ہے اور میں بتاؤں اور میں کس طریقے سے بناوں گی آج میں آپ ساتھ اپنی ریسپی شیئر کروں گی تو سب سے پہلے جنہوں نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی سبسکرائب کر دیں تو چلیے جی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور سٹارٹ لیتے ہیں اور دیکھئے میں کس طرح سے بناتی ہوں تو چلیے سٹارٹ لیتے ہیں یہاں ہم نے پانی لیا ہے سپیکٹی کو بوائل کرنے کے لیے اس میں ہم نے دال دیا ہے ون ٹیبل سپون ہم نے نمک ڈال دیا ہے اور نمک ڈالنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون ہم گھی ڈال رہے ہیں اویل یا گھی جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہیں آپ ڈال دیں تو یہ بھی ہم نے ون ٹیبل سپون ڈالا ہے تو دیکھئے پانی میں بوائل آنا شروع ہو چکا ہے اب اس میں ہم سپیکٹی ڈال دیں گے تو یہ دیکھئے ہم نے سپیکٹی کو ڈال دیا ہے گھی اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ ہماری سپیکٹی آپس میں چپکے نہ اور کھلی کھلی سی بنے تو یہ دیکھئے سپیکٹی بوائل ہونے شروع ہو چکی ہے چلے جب تک یہ بوائل ہوتی ہے دوسرے طرف ہم اسے پکانا شروع کرتے ہیں اور یہاں پر ہم نے کڑائی لی ہے کڑائی میں ہم نے فور ٹیبل سپون ڈال لیا ہے اور ہم نے چکن بولنیس چکن لیا ہے ہم نے سٹرپ میں کٹ لیا ہے مرزی آپ کیوس میں کٹ لیں یا سٹرپ میں کٹ لیں تو یہ ڈال دیں گے چکن دھائی سو گرام تقریبا یہ چکن ہے ہمارے پاس تو چکن کو فرائی کر لیتے ہیں ہم نے اسے اتنا فرائی کرنا ہے کہ یہ پنگ سے وائٹ ہو جائے تقریبا دو منٹ کے لیے ہم اسے فرائی کر لیں گے جی دیکھئے ہمارا چکن وائٹ ہو چکا ہے چکن ویسے بھی بہت جلدی پک کے تیار ہو جاتا ہے تو دو منٹ اسے ہم نے فرائی کرنے کے بعد اسے ہم ڈالیں گے لیسے نیدرہ کا پیسٹ لیسے نیدرہ کا پیسٹ یہاں پر ہم نے ون ٹیبل سپون لیا ہے تو دیکھئے دو منٹ ہو چکے ہیں ہمارا لیسے نیدرہ بھی بھون چکا ہے چکن کے ساتھ اب اسے ہم ڈالیں گے یہ ہم نے کالی مرچیں لی ہیں پیسٹ ہوئی ون ٹی سپون اور ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے یہ کوٹی ہوئی لال مرچ اور مسالوں کو بھی ہم تقریباً بیس سے تیس سیکنڈ تک فرائی کر لیں گے اور دیکھئے دوسری طرف ہماری سپیگٹی بھی بوائل ہو چکی ہے اسے ہم پانی اس کا نکال لیتے ہیں اور جی دوبارہ چکن کی طرف آتی ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے نمک نمک ہم نے اس پیگٹی بول کرتے بھی بھی ڈالا تھا تو اس لیے آپ نے حساب سے ڈالیں جتنا آپ کو پسند ہو تو اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک ہم نے بڑے سائز کی پیاز لی ہے یہ ڈال دیں گے اگر چھوٹی ہے تو آپ دو لے لیں اور پیاز کو ہم نے زیادہ فرائی نہیں کرنا ہلکا سامنے سوٹے کرنا ہے ہلکی یہ سوفٹ ہو جائے بس تو جی دیکھئے پیاز بھی ہماری سوٹے ہو چکی ہے چکن کے ساتھ اب اس میں ہم ڈالتے ہیں سبزیاں سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے گاجر گاجر بھی ہم نے یہ دیکھئے باری باری اسی کٹنگ کر لی ہے یہ دیکھئے یہاں پر ہم نے دو میڈیم سائز کی گاجر لی ہیں تو گاجر ڈالنے کے بعد ہم ڈالیں گے ہم بندگو بھی یہاں پر بھی ہم نے چھوٹا پھول بندگو بھی کھ لیا ہے اگر بڑا ہے تو اب آدھا لے لیں اس میں سے اب یہ ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے شملا میٹس جہاں ہم نے ایک بڑے سائز کی شملا میٹس لی ہے اسے ڈال دیں گے اور سبزیاں کو ہم نے صرف دو میٹس کے لیے فرائی کرنا ہے زیادہ ہم نے اس کو فرائی نہیں کرنا بس اتنا فرائی کرنا ہے تاکہ ہلکی سی سوفٹ ہو جائیں کرنچ باقی رہے سبزیوں کا زیادہ گلیوی زیادہ ککھ ہوئی سبزیاں سپیگٹی میں مزے کی نہیں لگتی تو جسٹ ہم نے اسے دو میٹس کے لیے ہم نے اسے فرائی کرنا ہے اس سے پہلے بھی میں چکن سپیگٹی کی ریسپی اپنے چینل پر ڈال چکی ہوں تو جن لوگوں نے اب تک نہیں دیکھی ہوں میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھئے ہم سبزیوں کو ہم نے فرائی کر لیا ہے بس یہ دیکھئے جی سے پکتے ہوئے دو منٹ ہو چکے ہیں اب سبزیوں کو فرائی کرنے کے بعد اس سے ہم ڈالیں گے سوسیز یہاں ہم نے لیا ہے 4 ٹیبل سپون ہم نے سویا سوس لیا ہے اور 4 ٹیبل سپون ہی ہم نے یہاں پر چیلی سوس لیا ہے اور یہاں 4 ٹیبل سپون ہی ہم نے سرکا لیا ہے سرکا آپ نے مرضی سے کمیہ دادہ کر سکتے ہیں آپ کو کتنا کھٹا یا سپائیسی پسند ہے تو اس کے ساپ سے آپ ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پر تینوں چیزیں 4 ٹیبل سپون لی ہیں تو جی دیکھئے آپ کو اس میں اس کا سوسیز کا تھوڑا سا پانی نظر آ رہا ہوگا تو اسے ہم ڈرائی کر لیں گے تھوڑا سا فل فلیم پر تاکہ ہماری سبزیاں بھی زیادہ کھکنا ہو جائیں تو قریبا ایک منٹ سے دیڑ منٹ لگا ہے اس کا پانی بھی ڈرائی ہو چکا ہے یہ دیکھئے اب اس میں ہم سپیگٹی ڈال دیں گے تو جی دیکھئے ہم اس میں سپیگٹی ڈالنے لگے ہیں جو ہم نے بول کر کے رکھی ہوئی تھی کتنی کھلی کھلی سی ہے آپ اس میں ذرا بھی نہیں چپ کی تو اب اسے بھی ہم ہلا لیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے جی کیچپ ڈالیں گے یہاں پر ہم نے سب سے پہلے لیا ہے سمپل کیچپ لیا ہے جو ٹومیٹو کیچپ ہوتا ہے ہم نے تقریبا 4 سے 5 ٹیبل سپون آپ نے اس میں ڈال دینا ہے میں نے لیا ہے 5 ٹیبل سپون ہم نے اپ پر کیچپ لیا اس کے بعد میں نے چیلی گارلی کیچپ لیا ہے یہ بھی 4 ٹیبل سپون ہے دو طرح کے کیچپ میں نے اس میں یوز کیے ہیں تو اب اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سارا تاکہ سارا کیچپ کرنے کے بعد ہم اس کو تقریبا کور کر کے ایک منٹ کا دم دیں گے صرف زیادہ نہیں اور ایک منٹ بعد دیکھئے ایک منٹ ہو چکا ہے ہمارے سپیکٹی بن کر ریڈی ہے چلیے سے ڈی شاوٹ کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو جی دیکھئے فائنلی ہمارے مدے کی سپائسی چکن چوہو بن کر ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی سپائسی اور مدے کے بنتے ہیں اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ